اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کچن ویت نسیم میں آپ کا سواکت ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ آپ کی دعاوں سے بہت اچھی ہوں تو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں یونیک سی نیو ریسیپی ہم ابھی تک نورمل پکوڑے کھاتے آئے تھے اب ہم چینیز پکوڑے بھی کھائیں گے تو ہم نے بنایا ہے تو میں بتاتی ہوں میں نے چینیز آلو پکوڑے کی ریسیپی آپ کے لیے لائی ہوں کہ میں کس طرح بناوں گی اور میں نے کیا کیا سامن لی ہوں چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں تو فرینڈز میں نے یہ سب سامن لے کے ریڈی ہوں تو ہم نے لیا ہے آلو لیے ہاف کیجی فائف ٹیبل سپون میں نے لی ہوں سیزوان ساوس اور میں نے لی ہوں کیب بیج ٹو ٹیبل سپون گرین سپرنگ آنین ٹو ٹیبل سپون اور کیرٹ ٹو ٹیبل سپون اس کو ہم نے بارک بارک چاپ کی کر کے لیے آپ چاہتہو دال سکتے ہیں ادوائیس سکپ کر سکتے ہیں یہ ہے نمک سالٹ ہم تیسٹ کے حساب سے لیں گے ادرک لسن لیا ہے ہم نے کرش کر کے آپ اس کے جگہ پیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور ہم نے یہاں لیا ہے وارٹر یہ فوڈ کلر ہے آپ چاہتہو دال سکتے ہیں ادوائیس سکپ بھی کر سکتے ہیں فرائے کرنے کے لیے ہم نے اوائل لیا ہے یہ ہم نے لیا ہے کان فلار میدہ اور رائس فلار رائس فلار ہم نے 1 ٹیبل سپون لیا ہے کان فلار ہم نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے اور میدہ ہم نے 5 ٹیبل سپون لیا ہے وینیگر لیا ہے 1 ٹیبل سپون چلی سوس لیا ہے 1 ٹیبل سپون گرین چلی پیسٹ 1 ٹیبل سپون سویا سوس 1 ٹیبل سپون اور یہ فرائیڈ نوڈل اور یہ کیبچ ہے یہ ہم اس کو لاسٹ میں ہم سٹوفنگ کریں گے یہ یونک سٹائل میں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ ہمیں اسے کس طرح یوز کرنے والے ہیں تو چلیے ہم اس کی سٹوفنگ تیار کرتے ہیں سٹوفنگ کے لیے ہم نے بوائل کر کے ہاف کیجی بیٹٹو لیے ہیں ہم نے اس کو بوائل کر کے ہم نے تھنڈا کر چکے ہیں تو میں ابھی اس کو میش کروں گی اور یہ پکوڑی کا سٹوفنگ ریڈی کرتی ہوں تو ہم نے آلو لے لیے ہیں اب ہم آلو کو اچھے طرح سے پورے آلو کو میش کریں گے اور میش کرنے کے بعد ہم اس میں سارے جو انگریڈین سے وہ ایڈ کرتے ہیں تو ہم نے اچھے سے آلو میش کر لیے اور اس میں میڈ کروں گی سیزوان سوس ون انہا ہاف ٹیبل سپون اور اسی کے ساتھ میں ایڈ کروں گی ٹیسٹ کے اکارڈنگ سالٹ اور پھر اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ویجیٹیبلز ہے ہم وہ ایڈ کریں گے یہ ہے جنجر گارلک دردرہ سا پیسٹ اور اسی کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے گرین چلی ہاف ٹیبل سپون سپائسی بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہوں ہم زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو میں مرچی زیادہ نہیں دال رہی ہوں تو آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سپائسی کر سکتے ہیں یہ ویجیٹیبلز بھی اپشنل ہے آپ چاہو تو دال سکتے ہیں یا تو نہیں میں ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر رہی ہوں میں نے اس کو باری باری سے چاپ کر کے لیے اور اس کو میں اچھے سے اس کو میش کر لوں گی پورا آلو ویجیٹیبلز ساری مسالے ایک ہو جائے تو اس کو میں پورا اچھے سے ملاتی ہوں اس کو اور اس کو آلو پکوڑے کا سٹفنگ ریڈی ہو جائیں گا پھر اس کے بعد ہم اس کا بیٹر بناتے ہیں یہ دیکھئے سٹفنگ میں ہم کلر نہیں اس کریں گے ہم کلر بیٹر میں اس کریں گے فوڈ کلر تو یہ ہم نے بیٹر بنانے کے لیے 5 ٹیبل سپون میدے کا آٹا لیا ہے 2 ٹیبل سپون کون فلاور لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون رائز فلاور لیا ہے ہم نے یہ ہم بیٹر بنا رہے ہیں پکوڑے کے لیے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے سویا سوس اور گرین چلی پیسٹ یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد ہم ریڈ چلی سوس اور وینیگر یہ بھی ہم اس ہی میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم تک سا پیسٹ اس کا بنایں گے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے یہ ہم نے سالڈ بھی اس میں ایڈ کیے ہے اور اس میں ہم ابھی سیزوان سوس ایڈ کریں گے سیزوان سوس بھی ہم ٹو ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کریں گے اور یہ ہم رکھیں گے بازوں میں اس کا بھی ہمیں کام ہے بعد میں اور آپ ہم اس میں ایڈ کریں گے فوڈ کلر فوڈ کلر اپشنل ہے اس کے جگہ آپ بیٹ روٹ کا تھوڑا سا جوز بھی لے سکتے ہو یہ ہم نے وارٹ ڈال دیئے اس کا میں اچھے سے لیکوڈ تیار کرتی ہوں بیٹر بیٹر ہمیں کس طرح چاہیے میں آپ کو بداتی ہوں آپ نورملی جو بریڈ پکوڑے بناتے ہیں اسی طرح اس کا بیٹر رہے گا تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا تک رہے گا زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے بیٹر بھی ریڈی ہے اس طرح سے اس کا بیٹر ہونا چاہیے تو فرینڈز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اور میرے ریسیپی کو اپنی دوستوں کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمینٹس میں بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے پلیز ڈو سبسکرائب تو ہمارا بیٹر بھی تیار ہو گیا ہے اور ہمارا سٹفنگ بھی تیار ہو گیا ہے اور سٹفنگ اور بریڈ یہ ہم آپ اپنے اکارڈنگ لیں گے آپ کم زیادہ کر سکتے ہو اور یہ فرائے کرنے کے لئے ہم نے آئل لیا ہے ابھی میں آئل گرم کے لئے رکھ دیتی ہوں اور یہ سیزوان سوچ فرائیڈ نوڈلز اور یہ کیبیج اس کا ہمیں کام نہیں ہے آئل بھی ہم ابھی نکال دیتے ہیں آئل ہم کڑائی میں دال کی گرم ہونے کے لئے رکھتے ہیں اور یہاں ہم بریڈ میں سٹفنگ کرتے ہیں تو ہمارا آئل گرم ہونے تک ہم اس کو سٹفنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے فور بریڈز لیے اور اس میں ہم چاروں میں اچھے سے فیلاتے ہوئے سٹفنگ کریں گے یہ بریڈ پکوڑے میں نے تو ابھی تک نہیں کھائی ہوں تو آئی ہوپ مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی نہیں کھائی آئے گا لیکن گائز یقین مانین بہت تیسٹی بہت اچھے ہیں آپ ضرور ایک بار بنا کے دیکھئے ٹرائے کیجئے آپ کو کیسے لگتے اور میرے کو کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گی تو یہ ہم اچھے طرح سے سٹفنگ کر لیں گے اور اس کے اندر آپ ناما اور سالٹ ساری سالٹ اور چلیز آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہو تو میں نے دوسرا سلائزر اس کے پر رکھ کے میں نے اس کو اچھے سے پریس کر لی ہوں اور اب میں اس طرح سے بیچ میں کاٹ لوں گی کاٹ کے ہم اس کو سب اسی طرح ریڈی کرتے ہیں تب تک ہمارا آئل بھی گرم ہوتا ہے یہ دیکھے آئل بھی گرم ہو چکا ہے تو میں جو ہمارے بریڈ پکوڑے ہیں وہ سب ریڈی ہے سٹفنگ ہم نے کر لیا ہے بیٹر ہمارا ریڈی ہے تو ہم اس طرح سے ایک بریڈ لیتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے ڈیپ کر کے اس کو ہم موئل میں دالتے ہیں ہمارے بیٹر اچھے سے لگنا چاہیے اس پکوڑے پہ تو اسی طرح ہم سارے بریڈ پکوڑے فرائے کر لیتے ہیں اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے شیلو فرائے نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے بریڈ ہم نے صرف پینچ کے حساب سے کلر یوز کیا ہے باقی نورمل نیچرل کلر ہے یہ سیزون سوز کا ہمارے تو سیزون سوز کی بھی میں نے ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کو میں اچھے سی دو منٹ تقریب ہمیں پانچ سے چار منٹ اس کو فرائے کرنا ہے دو منٹ یہ سائٹ دو منٹ وہ سائٹ تو اس طرح ہم اچھے سے اس کو فرائے کر لیتے کرسپی ہونے تک اور اس کو پھر ہم ایک اچھے سے ٹیشو پیپر میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہم نے اس کو پلٹی کیے اسی طرح میں سارے پکڑے کو فرائے کر لوں گی اور اس کو میں اچھے سے ایک ٹیشو پیپر میں نکال لوں گی اور ابھی اس کا ایک کام باقی ہے اس کو ہم نارمل جیسے ہیں اسی طرح بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور ہم اس کی ایک یونک سٹائل میں سٹوفنگ کرنے والے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کس طرح اس کی سٹوفنگ کرنے والے ہیں یہ دیکھیں لا جواب میں اس کو اچھے سے ٹیشو میں نکال لوں گی اسی طرح میں باقی کے بھی پکڑے کو فرائے کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو اس کا فائنل لک بتاتی ہوں اور ہم اس کو ٹو ویز میں اس کو ریڈی کر سکتے ہیں ایک تو ہم اس طرح کریں گے اور ایک ہم سٹفنگ کرنے والے ہیں اس کی تو ہم جو باقی کے پکڑے ہیں وہ بھی ہم اسی طرح فرائے کر لیے ہیں تو ہمارے سوارے پکڑے ریڈی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں بتا رہی تھے آپ کو یہ یونک سٹائل میں تو یہ دیکھئے ہمارا یہ نیا سٹائل ہے اس طرح کے پکڑے شاید ہی آپ پھائے ہوئیں گے تو یہ دیکھئے ہم نئے سٹائل میں اس کو سرف کرنے والے ہیں تو یہ ہم نے سیزوان سوس فرائیڈ نوڈلز اور کیپیج لیے ہیں تو میں اب اس میں ایڈ کروں گی دونوں سائیڈ ہم اچھے سیزوان سوس لگائیں گے اور لگا کے پھر اس کو ہم اس کے اندر کیپیج ایڈ کریں گے آپ نورمل اس کو سادے بھی کھا سکتے ہو اور اس طرح سٹافنگ کر کے بھی کھا سکتے ہیں اس طرح سٹافنگ کر کے کھانے سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئیں گا ایک کرنچی سا کرسپی سا ٹیسٹ آئیں گا تو آپ کو اچھا لگیں گا I hope آپ کو اچھے لگیں گے ضرور لگیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح اس کو ہم سرف کریں گے یہ گرم گرم پارش کے موسم میں بنائیے انجوائے کریں گے اور یہ سرہ ہم اس کو ریڈی کر کے رکھیں گے تو میں اسی طرح سے سارے آپ کو ریڈی کر کے بتاتی ہوں ہاں تو فرینڈ ساری پیچھے اگر بچھلوں کی آواز آ رہیے تو اگنار کر کریے اور یہ دیکھیں میں نے اوریک بریڈ لی اس کو میں نے فائل میں دال کے اس طرح سے ہم اس کو ریپ کریں گے اور پھر اس کو ہم سٹافنگ کریں گے یہ زیادہ گرم گرم ہے تو اس لئے میں اس طرح سے اس کو کر لیوں تو اس کو میں بیچ میں ایک ایسا چیری مار دوں گی اس کو اچھے سے اور پھر اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو یہ کریں گے اور اس کے اندر ہم سٹافنگ کریں گے پہلے تو سیزوان سوز دالیں گے اس کے بعد ہم کیابیج دالیں گے اور اس کے باد ہم دالیں گے فرائیڈ نوڈلز تو گائیز ملتے ہیں پھر ہم کوئی اچھی سی ریسی پی کے ساتھ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے سبسکرائب بہت کم ہے آپ شاید سبسکرائب نہیں کر رہے سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تو چلیے ہمارے چینل بریڈ پکوڑا ریڈی ہے ہم اس کو انجوائے کرتے تم بھی بنائیے اور کھائیے چلیے پھر دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ